موسیقی اسلام علیکم لائیو وائر کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہنور علی ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لائیو وائر میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریال اسٹیٹ سیکٹر کی بارے میں موسیقی اور جب ریال اسٹیٹ سیکٹر کی بات ہوتی ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ جائدادیں پروپرٹی ان سب کا ذکر آتا ہے اور تین چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے براہ راست تعلق ہوتا ہے جس میں آپ کی سوسائٹی موف کرتی جس میں سے ایک چیز کا تو ذکر میں نہیں کروں گی کیونکہ اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ریال اسٹیٹ سے کتن نہیں ہے لیکن ہاں ذر اور زمین جس سے کہتے ہیں اس کی بنیاد پر پوری سوسائٹی جو ہے وہ موف کرتی ہی ہمیں نظر آتی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں لاسٹ ویک کی جو ہے ہمارے وزیر آزم صاحب جو ہے انہوں نے امنیسٹی سکیم کا ذکر کیا ٹیکس امنیسٹی سکیم جو ہے جب لے کر آئے تو اس میں کہا گیا کہ آپ اپنا جو کالا دھن ہیں اس کو سفید کریں اور اس کے لیے کہا گیا کہ باہر سے جو پیسہ ہے جو بہت عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی لانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں تو اس کو لانے کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ٹو پرسنٹ جو ہے ٹیکس آپ ادا کریں گے پھر آج ہم نے ایک نئی خبر سننی کہ صدر ممنون حسین جو ہے انہوں نے آرڈیننس اس کے حوالے سے جاری کیا کہ جو ملک میں جو جن کے پاس جائدادیں ہیں وہ بھی اسے ڈیکلیئر کرتے ہیں اگر تو پھر ان کے اوپر جو ہے چھوٹ دی جائے گی تو جناب دیکھتے ہیں اس سکیم سے کتنا فائدہ ہوتا ہے خاص طور سے جو باہر ممالک میں ہمارا پیسہ پڑا ہے اس کو کس طرح سے ہمارے پر لے کے آیا جائے گا اور جو ریونی کلیکشن ہے اسے کی جا سکے گی یا نہیں اس پہ بھی بات کی جائے گی اور سب سے پہلے اس وقت ہم بات کریں گے ریال اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے کہ اس وقت جو ہے کرنٹ جو پوزیشن ہے وہ کیا جا رہی ہے پھر یہ جو ٹیکس ایمنسٹی سکیم ہے اس کا کیا اثر پڑنے والا ہے ہمارے ساتھ کال پر ہے اس وقت ہمارے گیسٹ ان سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شابان الائی پریزیڈنٹ ہے پاک ریال اسٹیٹ انویسمنٹ فورم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم شابان صاحب جی والیکم اسلام جی ارے تو بہت شکریہ شابان صاحب کہ آپ نے ہمیں کال پر جوائن کیا اور آپ نے یقیناً میرا یہ انٹرو اس وقت سنا ہوگا اس پہ بھی میں آپ سے بات کروں گی لیکن شابان صاحب سب سے پہلے مجھے اور ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اس وقت جو کرنٹ اسٹیٹ آف پاکستان ہے اس میں ریال اسٹیٹ جو سیکٹر ہے مارکٹ کیا رول ادا کر رہی ہے اور کیا اس کی پوزیشن ہے دیکھیں جو ریال اسٹیٹ انڈسٹری ہماری ہے وہ تو پچھلے کسی بھی ملک میں جو ایک اکانومی کو جو مین سپورٹیو جو رول کردار ادا کرتی ہے اور اسی طریقے سے ہمارے پاکستان میں بھی آف فائنانس کی خود ریپورٹ ہے کہ تقریباً دو سو چھے انڈسٹری اس سے افلیٹیٹ ہے تو یہ تو بہت بڑا ایک ایک سپورٹ ہے پاکستان کی اکانومی میں اور جس طرح آپ نے خود کہا کہ ریال اسٹیٹ کی جو پوزیشن ہے وہ اہر ملک میں آپ دیکھ لیں جب بھی ہم کئی ملک جاتے ہیں کسی بھی جاتے ہیں تو ہم ان کی سب سے پہلے ان کی بلڈنگز اور ان کی انفرسٹرکچر دیکھتے ہیں تو دیفنیٹلی اس کا بہت بڑا رول ہے ریال اسٹیٹ انڈسٹری کا حضرت شہباز صاحب ایک چیز اور کہ ابھی ہم اگر ذکر کریں کہ اس وقت جو ہماری یہاں ریال اسٹیٹ کی پوزیشن ہے یا بڑے شہروں کی بات کریں تو اس میں تو مارکٹ جو ہے وہ تھوڑا بہت شو کر رہے یہ کہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے یا بڑے پروجیکٹس جو ہیں اس کے علاوہ اگر میں آپ سے بات کروں کہ کوئی اور ایسے پروجیکٹ جو نئے آنے والے پروجیکٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا وہ ابھی ویٹ کر رہے ہیں ویٹ ان سی والی بات ہے کہ الیکشن جو ہیں اس کے بعد دیکھا جائے گا مارکٹ کو پھر بلکل اس وقت دیکھیں شہروں میں اور ویسے پورا ٹوٹل پاکستان میں ریال اسٹیٹ کی پوزیشن جو ہے وہ اس وقت لوگ اس کو پوزیٹیو اینگل میں دیکھ رہے ہیں لیکن ایشو صرف یہ ہے کہ کیونکہ ابھی الیکشن بھی ہے تو وہ فیر پاکستان میں بھی ہے لیکن اس وقت ویسے اوورال اگر ہماری ریال اسٹیٹ انڈسٹری کو آپ دیکھا جائے تو اس وقت بڑی پاکستان لکریٹیو اس وقت پوزیشن میں ہے اور اس کا سکوپ بھی اچھا ہے اور جو نئے آنے والے پروجیکٹس ہیں صرف اس میں ہماری یاد تھوڑی سی ایک ایشو یہ آتا ہے کہ کچھ ایسے مطلب سمجھنے کہ بیڈ ایکسپیرینسز ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پرائیوٹ ڈیویلپرس اس پہ انویسمنٹ نہیں کرتے لیکن اب اچھے اچھے ڈیویلپرس بھی آ رہے ہیں اور اپنی کریڈیویٹی شو کرنے تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بھی اچھی اپرچونٹی ہے جو اگر کوئی سافت سترا کام کرے گا پاکستان میں ریال اسٹیٹ میں تو بہت اچھا اس کوپ ہے ایکزیکلی شہبان صاحب بھی آپ نے خود بھی ذکر کیا الیکشن کے حوالے سے ابھی لوگوں کے اندر تھوڑا سا ہے کہ بھئی وہ تھوڑے سکیری ہیں اور ظاہری بات ہے یہ پرائیوٹی کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی آپ کو بہت سوز سمجھ کے اس کے لیے سٹیپ لینا پڑتے ہیں تو ویلیو آف پرائیوٹی کی اگر میں بات کروں آفٹر الیکشن آپ کی نظر میں زیادہ پوزیٹیو نظر آتی ہے یا ابھی آپ سمجھتے کہ لوگوں کو اگر کوئی بائر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سے بائی کر لینا چاہیے انویسٹ کرنے کے لحاظ سے دیکھیں میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت پروپرٹی کی جو پوزیشن ہے نا اس وقت تھوڑا سا یہ محول کو دیکھتے ہوئے جیسے ابھی سکیم بھی ایک امنسٹری کی آئی ہے اور یہ سب پوزیٹیو میجر ہیں تو آئی تنگ پرسنلی کے لوگ بلکل سوچ سمجھ کے اگر پرچیزنگ کریں گے تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے بائنگ کا لیکن پھر وہی بات بات جاتی ہے کہ سوچ سمجھ کے کریں بلکل اسپیکولیشن اور اس میں نہ جائیں سوچ سمجھ کے اگر اس وقت بائنگ کی جائے تو بہت اچھا ٹائم ہے یہاں پہ آپ کو اپنی لوکیشن اور پرائز میں دونوں میں آپ کو فائدہ مل سکتا ہے انویسمنٹ کے لحاظ سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو جی انویسمنٹ کے حساب سے بلکل اس میں بہت اچھا ٹائم مجھے آپ سے ذکر کرنا ہے ایمنسٹری سکیم کا بھی میں آپ سے ذکر کروں گی اس پر ایک طویل گفتگو ہماری ابھی چلے گی اس پر لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا کور کرلوں اور آپ سے پوچھوں کہ جسنا آپ نے کہا کہ کوئی اچھے پروجیکٹ بھی آ رہے ہیں اور اچھے پروجیکٹ بن رہے ہیں جس کے اس پر بیس کرتے ہوئے جو ہے لوگوں کو اچھا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو لوگوں کا ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ تھوڑے زیادہ انکم نہیں ہے لیکن آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کدھر کر سکتے ہیں دیکھیں اس وقت پہلی بات جو آپ نے کی امنسٹری کی تو امنسٹری میں جو لوگوں کو تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ اس امنسٹری سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ ہمارے ہاں ریل اسٹیٹ میں انفرچنٹلی پہلے کچھ ایسی سیچویشن نے رہی ہیں پچھلے تیس پہنتیس سالوں سے کہ ریل اسٹیٹ کی ویلیوز ایکچل مارکٹ فیر ویلیوز پہ نہیں ریجسٹڈ ہوتی رہی تو اسے ایک پرابلم ایک کریئٹ ہوتا رہا تو یہ بڑا اچھا ٹائم ہے کہ ہر آدمی اپنا میں اس کو غالق ہے گورنمنٹ اس کو بلیک مانی کہتی ہے بلیک مانی نہیں یہ انڈاکومنٹڈ جو پیسہ تھا اس کو وہ ڈاکومنٹڈ کر لیں اور یہ اپورچنیٹی سے فائدہ اٹھائیں دوسری چیز جہاں پہ ہے ریل اسٹیٹ میں انویسمنٹ کا تو دیکھیں اس وقت پھر میں وہی کہوں گا کہ جو گھر گھر بندے کا خواب خواب ہوتا ہے کہ گھر بھی بنائیں انویسمنٹ کریں تو بلکل صرف ایک چیز پہ ضرور کریں کہ جہاں آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں وہ زمین لیز ہو اس کی کریڈیبیلیٹی ہو ایسا نہ ہو کہ جی آپ نے بلکل وہ آگے دیکھا کہ جی انہوں نے بڑا اچھا سیٹ اپ بنایا ہوئے آفیس اچھا سیٹ اپ ہے سب کچھ ہے لیکن پتا چلا جی کہ آپ نے آج تو انویسمنٹ کر دی لیکن بعد میں پھر دو سال بعد چار سال بعد پتا چلا وہ تو فراڈ تھا یا وہ زمین ہی نہیں تھی ان کے پاس یا ان کے پاس ٹائٹل ہی نہیں تھا تو اس کو بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے پہلے پورا سوچ سمجھ کے پھر انویسٹ کریں اور اس میں مطلب اگر صحیح چیز میں انویسٹ کریں گے تو اس کا ریزلٹ بھی ان کو پوزیٹیو آئے گا انشاءاللہ شبان صاحب آپ نے بڑا اچھا لوگ کو اس حوارے سے گائیڈ بھی کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ بھئی بہت ضروری ہے کہ انڈاکومنٹڈ جو آپ کے منی ہیں اس کو ڈاکومنٹڈ کرائیں اصل مقصد اس کا یہی ہے ٹیکس ایمینسٹی سکیم کا شبان صاحب ذرا اس کے بارے میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ ایمینسٹی سکیم سے پراپٹی مارکٹ جو ہے ان کا کیا رییکشن آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ پراپٹی مارکٹ میں اس کا پوزیٹیو ایمپیکٹ آئے گا صرف اس میں ایک چیز جو میں گورنمنٹ کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ ضرور سوچیں کہ دیکھیں پراپٹی کی جو مارکٹ ہے پراپٹی کے انڈسٹری میں کبھی بھی انہوں نے پچھلے کوئی 20-25 سالوں سے اتنا فوکس نہیں کیا اس کی وجہ سے ہر جو پراپٹی میں انویسمنٹ کرتا تھا کنسٹرکشن کرتا تھا یا جس کے پاس پراپٹی تھی جو بھی تھا وہ بھی انڈاکومنٹڈ ہو گیا کیونکہ اس کی جب وہ ٹرانسفر اس میں ہوتا تھا تو وہ ڈاکومنٹڈ اس کا ڈاکومنٹڈ پیسہ ہو گیا تو اس وجہ سے پراپٹی میں یہ اس چیز کی ضرورت تھی اور اس میں صرف گورنمنٹ کو میں یہ کہوں گا کہ اس سے کیونکہ اتنی انڈسٹریز اور اتنے لوگ وابستہ ہیں تو اس کو تھوڑا سا پوزیٹیو لیں گورنمنٹ اس کو حراسمنٹ کی طرف نہ جائیں جیسے ان کی ایک تھا کہ ہم ہنڈرڈ پرسنٹ پہ بائی بیک کریں گے جو کہ انڈین موڈل ہے جو انڈین موڈل فیل ہو چکا ہے اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کی نکل کرتے ہیں اور خاص طور پر انڈیا کی نکل کرتے ہیں اچھا چلے نکل بھی کرتے ہیں لیکن اس چیز کی نکل کرتے ہیں جو فیل فلاپ ہو چکی ہے تو اس وجہ سے اس موڈل پہ ضرور نہ جائیں تاکہ لوگوں کو پھر کوئی حراسمنٹ کا یا بلیک میلنگ کا موقع نہ ملے تو اگر اس پہ یہ نہیں جاتے اور لوگوں کو لوگوں پہ اپنی نیشن پہ اپنی قوم پہ اعتبار کرتے ہیں ان پہ ان کو خود سیلس ایسسمنٹ کا موقع دیتے ہیں تو ای ٹھنک ہماری قوم جو ہے وہ بہت ساری قوموں سے اچھی ہے کیونکہ صرف اس کو ایک موقع دیں اور ان پہ ٹرسٹ کریں اور ان کو کانفیڈنس دیں تو ای ٹھنک ریل اسٹیٹ میں بھی اور ویسے بھی یہ ایمینسٹی سکین بہت کامیاب ہوگی ان کو ڈرائیں نہیں بس اچھا یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ پوزیٹیو وے میں اس کو لیا جائے اس کو اس طرح نہ لیں کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی سب ایسے ہی ہے اور صرف فائلر بنانے کے لیے سب کچھ ہے اچھا ایک چیز میں آپ سے کلیر کرانا چاہوں گی شبان صاحب تھوڑا سا یعنی کہ کلیر سے مراد یہ کہ آپ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں اور مزید کہ آپ نے کہا کہ جو وہ پہلے سے تمام منی تھی وہ انڈاکومنٹڈ ہو گئی کہ آپ اس ایرہ کی بات کریں جس وقت اگدم سے جو پروپرٹی مارکٹ تھی وہ بوم کی طرف گئی اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کروڑوں کی جادہ جو ہے وہ لاکھوں میں پھر شو کی گئی وہ بات کر رہے ہیں آپ جی میں وہی بات کر رہا ہوں اصل میں ہوتا یہ تھا انہوں نے ایک سسٹم دیا تھا لیکن اس سسٹم کو امپلیمنٹ نہیں کیا تھا گورنمنٹ نے اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جیسے آپ کسی سکول میں مطلب کلاس روم میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیچر ہی نہ ہو تو آپ اس پر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ڈسپلین سے ساتھ رہیں گے جب ٹیچر ہی نہیں ہوگا تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے اسی طرح پروپرٹی مارکٹ میں بھی انہوں نے ایک دی سی ویلیوز دیئے اس دی سی ویلیوز کو بڑھایا ہی نہیں ٹائن کے ساتھ ساتھ تو وہ ایک مارکٹ پریکٹس بن گئی کہ آپ نے ایک کروڑ کا پلارٹ وہ دس لاکھ یا پندرہ لاکھ میں ریجسٹر ہو رہا تھا تو وہ ہوا یہ کہ جس کی کوئی بھی پروپرٹی چاہے اس کی جائز پروپرٹی بھی ہے اس میں وہ بھی انڈاکومنٹڈ ہو گئے پیسہ تو انہوں نے وہ چیز کو آپ کو مندر نظر ضرور رکھیں کہ یہ بلیک پیسہ نہیں ہے یہ انڈاکومنٹڈ پیسہ تھا اس پہ آپ نے اس کو انٹیکس پیسہ تھا ابھی آپ نے ان کو امنیسٹی کی شکل اگر آپ نے دی ہے لوگوں کو آسانی دیں لوگوں کو آکے بولیں یار کروہو پیسہ یہ امنیسٹی سے فائدہ اٹھاؤ اور سسٹمز کو اتنا مضبوط کریں کہ اگلے پانچ سال بعد یا چار سال بعد پھر ہم ادھر نہ کھڑے ہو جائیں کہ ہمیں ایک اور امنیسٹی چاہیے ہو تو اس میں لوگوں کو ڈرائیں نہیں لوگوں کو بزنس مین کو وہ کریں آپ انکریج کریں یہ اس کا فائدہ اٹھائیں ٹھیک ہے جتنی غلطی آپ کی تھی اتنی گورنمنٹ کی بھی تھی اب مل کے اس کو ہم پاکستان کے لیے فائدہ کریں اور لوگ پیسہ لے کے آئیں جو باہر بھی لوگوں کا آفشور کمپنیوں میں بھی رکھے ہوئے ہیں جو کہ ملک کے حالات کو شباہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا پروپرٹی مارکٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا یہ بزنس ہے اور پھر آپ نے کہا کہ ایک انڈسٹری ہے اور اس انڈسٹری کو میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ وہ اس کا منسلک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی کوئی رول ہونا چاہیے اس میں کہ وہ بھی کوئی پوزیٹیو وے میں لوگ کو گائٹ کریں بالکل جی یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ہم سے کام لیں ہم لوگ اسلامباد پارلیمنٹ میں بھی جاتے ہیں سٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی میٹنگ بھی ہوگئے ہم تو اپنے آپ کو وہاں پہ پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جو سٹیک ہولڈر جو چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں یا اس کا سلوشن دے سکتے ہیں جو جس چیز کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپ کو نہیں بتا تو ہم تو بے لوس پاکستان کے لیے کہتے ہیں ہمیں آپ ایمبیسیڈر بنائیں اور پھر ہم سے آپ پروگریس بھی لیں ہم پہ ٹرسٹ کریں تو اس چیزوں کو ہم وہاں پہ کہتے ہیں اور میرا خیال ہے اگر یہ کریں گے تو اس میں فائدہ ہی ہوگا کیونکہ اگر خود بند کمرے میں آپ وہی والی بات ہے کہ فیزکس کا ٹیچر ہے اور وہ کمیسٹری کے پیپر بنائے گا تو وہ تو کیسے چل سکتا ہے اور اس وجہ سے اسٹیک ہولڈر کو ساتھ ملا کے چلیں گے کسی بھی فیلڈ کے ہوں ٹیکسٹائل کے ہوں ریل اسٹیٹ کے ہوں کوئی بھی انڈسٹری کے ہوں تو اس میں ان کو فائدہ ہی ہوگا اچھا یہ بات آپ نے صحیح کہیے کہ کوئی بھی کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتا ہو اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے چلیں لیکن علمیہ یہی رائے ہمارا آج سے نہیں سالوں سے آپ پچھلے کسی بھی دعا دوار کا ذکر کریں گے تو اس میں آپ کو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کبھی بھی اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے نہ چلتے ہیں نہ ہی ابھی کوئی ایسا کچھ نظر آ رہا ہے کہ اسٹیک ہولڈر سے کوئی بات کی جائے یا کوئی میٹنگ کی جائے یا مشاورت کے ساتھ ان سے کوئی کام لیا جائے کیا کہیں گے بلکل ایسے ہی ہے جی بلکل میں نے میشہ وہاں پہ بھی بات یہی کرتے ہیں کہ بھئی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ آپ وہ کیا ہوتا ہوتا کیا ہے عام طور پر یہ فیصلہ کر دیتے ہیں فیصلہ ہمیں سنا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں پھر بلاتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا بھئی اور پھر بعد میں جب نقصان ہو جاتا ہے تو پھر خود کہتے ہیں کہ جی مطلب اب ہمیں بتائیں تو بھئی آپ فیصلہ کرنے سے پہلے آپ رابطہ کر لیں فیصلہ کرنے سے پہلے ریگلریٹری آثورٹی بنایا ریال اسٹیٹ کی آپ الگ ایک ریال اسٹیٹ کوٹ بنائیں تاکہ یہ ہے کہ یہ جو ریال اسٹیٹ کے میٹرز ہیں یہ سب معاملات ابھی کوٹ میں آپ دیکھ لیں اگر آپ کوٹ کے نمبر دیکھیں گے کیسے کے تو میرے حال ہے اسی پرسنٹ کیسے جو ہیں وہ ریال اسٹیٹ سے وابستہ ہیں جیسے بینکنگ کوٹ الگ ہے اسی طرح ریال اسٹیٹ کوٹ الگ ہونی چاہیے اسی طرح آپ کا اپنا ایک ریال اسٹیٹ ریگلریٹری آثورٹی ہونی چاہیے جس کے نیچے سب جو بھی بلڈر آپ کا جو بھی ریال اسٹیٹ کا کام کرے اس کو وہاں پہ جسے دنیا میں ہے تو اس کے لیے کام کریں گے تو پھر یہ بلیک ان وائیڈ اور یہ انڈاکومنٹیڈ رہے گا ہی نہیں لیکن اس کے لیے ایک پوزیٹیو مائنڈ کے ساتھ اپروچ کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے اچھا شبان صاحب ایک چیز اور ابھی جب آپ ذکر کری رہے ہیں کہ بھئی آثورٹی کی اور میٹرز کو جو ہے ایک جگہ پہ ہونا کہ جو میٹرز جس کے حوالے کیا جائے وہ آثورٹی اس کو دیکھیں ابھی ایس آر بی ٹیکسز کے حوالے سے کافی میری بات ہوتی ہے ریال اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے جب گیسٹ آتے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ایس آر بی بلکل ایس آر بی کا تو ایشو یہ ہے کہ ایس آر بی جو ٹیکس انہوں نے لگایا ہے نا وہ ایس آر بی والوں وہ خود نہیں پتا کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو کلیک کرنا ہے کیونکہ ایشو یہ ہے کہ ایس آر بی میں دیکھیں آپ کیسے اس کی ویلویشن کریں گے اب بعد یہ میری ہمارے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ایس آر بی والوں کی میں نے کہا جی آپ مجھے کیسے ایس آس کریں گے ہر سے پیسہ آتا ہے لوگوں کا اصل آپ کیسے اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ میری جو کمیشن ہے یا ریل اسٹیٹ ایجنٹ کی وہ کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے کیونکہ ہمارے ہاں ٹیکس پیئر لوگ کم ہیں تو اس کے لیے تو وہی والی بات ہوگی کہ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ہرسمنٹ ہوگی لوگ آئیں گے نوٹیسز بیجیں گے پھر مکمکہ والی بات ہوگی کہ یہ ہوگا پروپر کسی کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے ہم نے ان سے بات کی کہ آپ ایک سسٹم بنائیں پہلے آپ ہم سے بیٹھ کے ایک سسٹم بنائیں ہم آپ کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں آپ بیٹھیں تاکہ گورنمنٹ کو بھی ٹیکس بھی ملے اور ہرسمنٹ اور لوگوں کو اس بلیک میلنگ والا معاملہ بھی بند ہو لیکن اس پہ کوئی سنسیریٹی نہیں ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ورکنگ نہیں ہے بس وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نوٹسز بھیجیں گے کہ یہ ہوگا آپ کے اکاؤنٹ سکیل کر دیں گے وہ بات ہے کہ کوئی اس اس معاملے میں سنسیریٹی نہیں ہے کہ جی گورنمنٹ بیٹھ کے سٹیک ہولڈر کے ساتھ اس کا سلوشن دھونے کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس آر بی ان کو خود بھی نہیں پتا ہم نے کیسے کلک کرنا ہے اور یہ واقعی آپ نے بہت امپورٹن بات بتائی جب اس آر بی کوئی خود نہیں پتا کہ انہوں نے کس طرح کلکشن کرنی ہے تو کس طریقے سے آپ لوگوں سے کام لے سکیں گے یا آپ کس طرح سے تمام چیزیں جو ہیں اپنے جو پروسیس ہیں ان کو کس طرح سے سالف کر سکیں گے شبان صاحب ابھی مجھے آپ سے ایک بار پھر سے تیکس ایمنسٹری سکیم کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ تیکس ایمنسٹری سکیم تو چلنے آگئی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ واقعی کیونکہ بہت بہت لوگوں کا کہنا ہے سننے میں آ رہا ہے دیکھنے میں بھی آتا ہے ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کوئی ایسی سکیم آئے جس کی وہ ایسے باہر سے پیسہ اپنا یہاں لا سکیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پوزیٹیو وے میں واقعی وہ لوگ جو یہ بات سوچ رہے تھے وہ لوگ آگے بڑھیں گے اور فوری طور پر جو ہے اپنا باہر سے پیسہ یہاں لے کر آئیں گے چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو جی بالکل دیکھیں اس میں سب سے مین جو چیز ہے وہ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم اخباروں میں یا گورنمنٹ کے لوگوں سے سنتے تھے کہ جی پاکستان کا ہنڈرڈ بلینڈ ڈالر سے بھی زیادہ ملک سے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے اب ایشو یہ ہے کہ وہ پیسہ جس میں باہر رکھا ہوا ہے وہ پیسہ اس ملک کو فائدہ دے رہا ہے یا اس بندے کو فائدہ دے رہا ہے ہمارے ملک کو تو فائدہ دے نہیں رہا اب انہوں نے امنیسٹری سکین تو دی ہے لیکن ساتھ میں اب آپ دیکھیں کچھ ایسے بیانات آ رہے ہیں لوگوں کے کہ جی ہم اس کو اپوز کریں گے ہم یہ کریں گے اب وہ کیوں بیان دے رہے ہیں وہ بھئی پیسہ جب وہاں سے ایک دفعہ آنے دیں اپنے ملک میں آئے گا ادھر کوئی اپوچنیٹیز ہوں گی لیکن لوگوں کو درائیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ پیسہ واپس لاؤ گے آپ نے ڈیکلیئر کیا تو ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ آ کے بلکل سٹینڈ ایک دیوار کی طرح کھڑی ہو جائے اور ان لوگوں کو کہے کہ جی پیسہ آپ لے کے آؤ واپس ہماری ذمہ داری ہے آئے گا آج وہ پیسہ سپوز دو پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ دے کے یہاں پہ لائیں گے اگلے سال جب وہ پیسہ روٹیٹ ہوگا تو وہ بھی پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ ٹیکس نیک میں آئیں گے مقصد یہ ہے کہ جوپ اپرچنیٹیز آئیں گی لیکن یہاں پہ ہمارے انفرچنیٹلی اب آپ دیکھ لیں اخباروں میں یا ٹی لی چینلز پہ کہ یہ امنیسٹری سکیم آ رہی ہے تو یہ اس کے لیے آ رہی ہے یار آپ لوگوں کو ایک دفعہ پیسہ تو واپس لانے دیں یہاں پہ اور یہ کریں اور اس کو حراؤسمنٹ لوگوں کو نہ کریں اچھا لوگوں کا کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھئی آپ نے جب وہ یہ سکیم لے کر آئے ہیں اس سکیم سے آپ نے کہا کہ ایک لاکھ جن کی سیلری ہے جو سیلری بیس ہیں ان پہ جو ہے زیرو پرسنٹ ہے تو ان کا کہنا ہے کہ آرڑی جو بارہ لاکھ جو ٹیکس پیئر تھے ان میں اگر دکھا جائے تو زیادہ تر تعداد جو تھی وہ سیلری بیس لوگوں کی تھی تو اس پرناہ تو وہ اس سے نکل گئے ہیں ہاں تو یہ آہستہ آہستہ دیکھیں نا اب یہ وہ جب نکلیں گے تو اس کے بعد دوسرے لوگ آئیں گے اور یہی چیز میرا خیال ہے ہمیں کرنی کی ضرورت ہے کہ آپ نئے ٹیکس پیئر بنائیں ان کو کانفیڈنس دیں حرارسمنٹ اور اس کی بات اس وجہ سے کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں کیونکہ یہ چیز آتی ہے ہمیشہ یہ چیزیں ہوتی ہیں بلکل نائنٹی نائنٹی ایٹ میں سروے نکلے تھے سروے فارمز پہ تو جہاں پہ وہ سروے فارم ملے جاتے تھے وہاں مارکٹنی بند ہو جاتی تھی حرارسمنٹ پہ ڈرتے تھے لوگ تو یہ چیز کو کہنے کا مقصد بھی ہے شبان صاحب کہ اس کو آسان اور سہل بنایا جائے اس میں مشکلات نہ پیدا کی جائیں لوگوں کے لیے ایسے ہی مشکلات نہ پیدا کی جائیں اور لوگوں کو کہا جائے کہ جی آپ کا ایک چانس مل گیا ہے ٹھیک ہے آپ ہماری بھی غلطی تھی ہم نے بھی ہماری بھی سسٹم کی پرابلمز تھی اب آپ کی بھی غلطی تھی اب ہم نے آپ کو رستہ دے دیا ہے تو اب آپ آئیں سسٹم کا حصہ بنے ٹیکس پیر بنے اور اس ملک میں اپنا کردار ادا کریں تو یہ ہونا چاہیے شبان صاحب لاسٹ میں آپ سے میں یہ پوچھوں گی کہ فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ جو ہے وہ آنے والا ہے پھر اس میں بھی نیو ٹیکسز آئیں گے اس حوالے سے پراپرٹی سیکٹر جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں وہ مارکٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا ان کے پوائنٹ آف یوں ہیں تو صرف یہ سوچ رہے ہیں اس وقت کہ بجٹ آئے اللہ کرے فرینگلی ہو انویسمنٹ اس وقت پاکستان کی نظام کو ایسا کیا جائے کہ ایزی کیا جائے اور تاکہ انویسٹر بھی یہاں پہ آئے باہر کا انویسٹر بھی آئے لوکل انویسٹر بھی کھل کے یہاں پہ کام کرے اس کو پروٹیکشن دی جائے نہ کہ اس کے ساتھ مطلب ٹیکس کا اور اس کو مطلب پرابلم دے کے تاکہ وہ جو باہر والا بھی آ رہا ہے وہ بھی چلا جائے اور لوکل بھی چلا جائے تو ہم امید تو کرتے ہیں اللہ کرے گا اللہ کرے جو بجٹ ہے اس میں پوزیٹیو ہو اور کنسلٹیشن کے ساتھ اور اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بہت شکریہ شابان الائیسہ پریزیڈنٹ پاک ریال سٹیٹ انویسمنٹ فورم ہمارے ساتھ اس وقت کال پر موجود تھے اور کافی ڈیٹیل میں انہوں نے ہم سے نہ صرف ٹیکس ایمنیسٹی سکیم کے حوالے سے بات کی بلکہ ریال سٹیٹ سیکٹر پر اس وقت جو اثر پڑنے والا ہے اس کے حوالے سے وہ انہوں نے کہا لیکن یہ بھی کہا کہ پوزیٹیوٹی میں اس کو لیا جائے اور پوزیٹیوٹی اسی وقت آ سکتی ہے جب اس کو آسان اور سہل بنایا جائے اسی بات کے ساتھ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر لائیو آئر میں ہم بات کریں گے انہرجی سیکٹر کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ رہیے موسیقی